بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کی پلاننگ جو سکھائی تھی کہ قصد سے یہ دعا پڑھا کریں ربنا لا تزی قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا باللدن کا رحمہ اللہ دل سیدھا ہونے کے بعد اس کو ٹیڑا نہ کرنا اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر رکھنا اللہ اس کو پھیرنا ہے تو اپنی محبت کی طرف پھیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا انام جو ہے وہ امت کے لئے چھوڑا کہ اگر انسان صبح کے وقت یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وان عبدک وان علا عہدک ووعدک مستطعت اعوذ بک من شر من صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بدنبی فاغفر لی فانہو لا یغفر الزنوب الا انت اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی زمانت دی ہے صبح کے وقت اگر یہ کوئی پڑھ لیتا ہے شام تک اسے موت آ جائے یہ جنتی ہے کوئی شام کے وقت پڑھ لیتا ہے یقین کر کے صبح تک اسے موت آ جائے تو یہ جنتی ہے دوسرے لفظوں میں اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں توحید والا نماز کا پابند انسان سچ بولنے والا خیانت اور تکبر سود سے بچنے والا چوبیس گھنٹے کی جنت کی زمانت میں آ سکتا ہے زب و شام اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نماز کریں یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم